اس وقت کی بڑی خبر کی رائپور سے بڑی خبر ہے جہاں پر آگ کا جو تانڈب ہے آج وہ لگتار دیکھنے کو مل رہا ہے فلال آگ پر کابو نہیں پایا گیا ہے الٹا خبر یہ کہ کئی جگہ آگ لگتار فیل رہی ہے یعنی کہ آگ بڑھ رہی ہے فائر بگیٹ کی کئی گاڑیاں موقع پر موجود ہیں لیکن اب تک کامیابی نہیں مل پائی ہے آگ بجانے میں اور کوششیں وہاں پر لگتار ہو رہی ہیں بجلی بیمہ کے سب ڈیویجن دفتر میں آگ لگی ہے اور جو وہاں پر ڈرم رکھے ہوتے ہیں تیل سے بھرے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ انہی میں یہ آگ لگتار فیل رہی ہے اور اس کی وجہ سے فیلال بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے ٹیم کو وہاں پر آگ پر کابو پانے میں حالانکہ جو لوگ تھے آسپاس جو لوگ تھے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے اور دھوا بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں لوگ پریشان ہیں اور دم گھٹنے جیسے اس کی آسپاس کے علاقوں میں نہ بنے اس لیے ترنت وہاں سے لوگوں کو بھی ہٹایا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھیشڑا اور لگتاری فیل کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے لوگ بھی کافی زیادہ پریشان وہاں پر دکھے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانے کے لیے وہاں سے مجبور ہوئے کیونکہ پرشاسن فیلال کوئی خطرہ وہاں پر نہیں چاہتا ہے دیکھیں لوگین آگ پر ابھی کابوک نہیں پایا جا سکا ہے آگ کی لکٹیں جو ہیں وہ بھوکتی ہوئی دکھائی دی رہی ہیں اور دمکل کی گاڑیاں لگاتار موقع پر پہنچ رہی ہیں آگ بجھانے کی پوری کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے آگ بجھانے کی کوشش کے ساتھ ہم آپ کو تصویر دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پر کیا حالات ہیں دیکھیں یہ تصویروں میں آپ کو سب کچھ دکھائی دی رہا ہو کہ کس طریقے کے آگ کی شولے ہیں کس طریقے سے آگ کی لکٹیں جو ہیں وہ اٹھتی ہوئی دکھائی دی رہی ہیں بھوکتی ہوئی دکھائی دی رہی ہیں اور علاقے میں اس آگ کے کارن جو دھوہ ہے وہ دھوہ کس طریقے سے یہاں پر اڑتا ہوا دکھائی دی رہا ہے دھوہ کے بادل جو ہیں وہ بنتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں اور آگ کی ایک بار ہم کلوز تصویریں دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ وہ ٹرانسپارمر گودام ہے اور اس ٹرانسپارمر گودام سے یہ شروع ہوئی آگ جو ہے دھیرے دھیرے بڑھتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے چاروں طرف دمکل کے کلمشاری دمکل کے عدی کاری جو ہے وہ موجود ہے لگاتار نگر نگم کے ہوں چاہے آنے بی بھاگوں کے ٹینکر ہوں وہ یہاں پر بلائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پر دمکل کی گاڑیوں میں یہ ٹینکر جو ہے پانی پہنچاتے ہوئے دکھائی دی رہی ہیں علاقے میں آس پاس جو پانی کی ٹینکیاں ہیں ان سے لگاتار اس علاقے میں پوری پانی کی سپلائی کی جا رہی ہے اور یہاں پر بیوستہ سمحلنے کے لیے رائیپور پولیس پرشاشن کے تمام عالی عدی کاری پرشاشنے کا عدی کاری وہ موجود ہیں اور سب کی کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی اس آگ پر کابو پائے جا سکے یہ ٹینکر لگاتار جس طریقے سے یہاں پر پہنچ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کی آگ پر کابو پائے جانے کی کوشش ہے یہ ایک دمکل کی گاڑی جو ہے تدکال ابھی ترند موقع پر پہنچی ہو اور اس میں تدکال پائپ لائن لگا کر اس کو یہاں سے پانی سپلائی کرنے کی کوشش یہاں پر تک کی جائے گی اور یہاں سے ایک بار پھر سے ہم آگ کی تصویریں دکھا دیتے ہیں کہ آگ جہاں پر لگی ہوئی ہے یہاں پر کچھ ٹرانس فارمر جل چکے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے آگ جو ہے وہ آگے دکھائی دی رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کس طریقے سے یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے وہ جو فائر ورگیٹ کی جو گاڑی ہے وہ بھی اس کو اندر تک لے جایا لے جایا گیا ہے اور اب وہاں سے ایک کوشش کی جائے گی کہ آگ کو بجھائے جا سکے یہ دمکل کی گاڑی کی ایک پائپ لائن جو ہے یہاں پر پھر سے یہاں پر رکھی گئی ہے اور اس لائن کے مادہم سے یہاں سے ایک بار پھر سے پانی یہاں پر مارنے کی کوشش کی جائے گی ایک تصویر یہاں دیکھا دوں کہ یہ جو پلاسٹک کے کچھ پائپ ہیں جو جل چکے ہیں اور اس کے دھیرے اس کی سیدھ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فاغ سے پانی مارا جا رہا ہے تاکہ اس آگ پر کابو پائے جا سکے یہ فاغ کا پریوگ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو ٹرانس فارمر ہے اس ٹرانس فارمر میں جو آئل ہے وہ کافی جولنسیل ہے اور اس آئل میں آگ ڈائریکٹ پانی سے بجھا پانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اس لیے پھر سے وہاں پر فاغ کے مادہم سے اس آگ کو بجھانے کی کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے آگ کی لپتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے آگ جو ہے یہاں پر بھوکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور یہاں پر اس بھوکتی آگ کو کابو پانی کی کوشش جو ہے وہ لگاتار یہاں پر کی جا رہی ہے فیلال آگ کو لگے ہوئے قریب چار گھنٹے سے زیادہ کا سمجھ ہو گیا ہے لیکن چار گھنٹے بعد بھی ابھی تک پوری طریقے سے آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا ہے رازدھانی رائیپور کے تمام ادھیکاریوں کی اگر بات کریں تو رائیپور کلیکٹر گورو کمار سنگھ ایس پی جو ہے سنتوس کمار لیکن انکوش یہ بتائیے کہ ابھی تک جو خبر سامنے آ رہی تھی کہ آ گیا اور بڑھتی جا رہی ہے اس میں کیا کوئی سٹریٹیجیکل کمی ہے وہاں پر کی ٹھیک سے کچھ ابھی کام نہیں ہو پا رہا ہے یا اس کی وجہ کیا ہے آگ پھیلنے کی اور ابھی پہلے کے مقابل کچھ استطیق کابو میں دکھی ہے کیا کلیکن کچھ آپ کے پاس سلوٹ رہے ہیں لکاتار یہ تصویر درشکوں کے سامنے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آگ لکاتار فیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن ابھی تک کامیابی ہاتھ نہیں لگی ہے آسواس کے جو علاقے ہیں ان سے بھی لوگوں کو وہاں سے روانہ کیا گیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کچھ لوگ روتے بلکتے وہاں سے نکلے ہیں پریشان دیکھیں اور ابھی تک آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا ہے انکوش ہمارے ساتھ لگاتا جڑے ہوئے ہیں انکوش یہ بتائیے پہلے کے مقابلے جب آپ وہاں پہنچے کچھ کابو پایا گیا ہے آگ پر اور یہ جو فیلاب ہے کیونکہ ہم کئی گھنٹوں سے دیکھ رہے ہیں آگ کابو میں نہیں آ رہے اس کے پیچھے بڑا کارن کیا ہے کیا سٹریٹیجیکل ابھی کوئی مسٹیک دکھی ہے فائر برگیٹ کی ٹیم سے وہاں پر اب کوئی نئی پلاننگ کے تحت اس آگ پر کابو پانی کی کوشش ہو رہی ہے دیکھیں لگن آگ پر کابو پانی کی تمام قواعدیں کی جا رہی ہیں اور قواعدوں کے بیچ ایک اپ ڈیٹ آپ کو دے دوں کہ یہاں پر ڈائریکٹ پانی سے وہ آگ نہیں پوچھ پا رہی تھی اس لیے فارم کا پریوک کیا گیا ہے فارم کا پریوک کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے میں تصویروں میں دکھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو ٹرانس فارمر جو ایک دم ٹھیک سامنے جو جلے ہوئے دکھائی دی رہا ہے اس کے اندر ایک آئل فیل کیا جاتا ہے تاکہ وہ کرنٹ کو اور آگ کو جو ہے منیج ہمیشہ کرتا رہے لیکن جب تک اس میں تیل تھا تب تک آگ اس میں لگی ہوئی تھی باقی کا بچا ہوئے لوہ جو ہے وہ بچ گیا ہے اب اس کے بعد یہ جو پیچھے کی جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر آگ بھبکتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے ایک ٹین سیٹ دکھائی دی رہا ہے اور ٹین سیٹ کے ٹھیک دوسرے طرف جو آگ بھبک رہی ہے وہاں پر وہ ایریہ ہے جہاں پر اس ٹرانس فارمر میں فیل کیے جانے والا جو آئل ہے وہ آئل کی ٹینکر وہاں پر رکھے ہوئے تھے اور آئل کی ٹینکر میں اب آگ لگی ہے چونکہ ایک ہی جگہ پر لگاتار آگ جر رہی ہے مطلب صاحب ہے کہ اس آئل کے ٹینکر میں جب تک تیل رہے گا تب تک یہ آگ بھبکتی رہے گی کیونکہ ڈائریکٹ پانی سے وہ آگ بجھا پانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے دوسری تصویر یہ ہے کہ ایک ٹینکر جو ہے اندر تک لے جائے جا چکا ہے فائر برگیٹ کی گاڑی جو ہے وہ ایمرجنسی سرویس کے مادن سے وہاں پر اندر تک لے جائی گئی ہے تاکہ وہاں سے آگ بجھائی جا سکے تمام جتن کیے جا رہے ہیں تمام کوششیں کی جا رہی ہیں ان کوششوں کے بیچ سب کی کوشش یہی ہے سب کی امیدیں یہی ہیں کہ جلد سے جلد کسی نہ کسی طریقے پر طریقے سے آگ پر کابو پایا جا سکے علاقے میں چاروں طرف فائر برگیٹ کی ادھکاری کرمچاری جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں اور اب چونکہ ماحول ایسا ہے یہاں پر حالات جو ہیں وہ بگڑے نہ اس لیے آس پاس کے علاقے کو خالی کرائے گیا ہے آس پاس کے علاقے کو خالی کرانے کے ساتھ یہاں پر جو دمکل کی گاڑیاں ہیں وہ لگاتار بلائی جا رہے ہیں دیکھ سکتے ایک اپڈیٹ یہ ہے کہ اب ایس ڈی آریف کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہوئی ہے ایس ڈی آریف کی گاڑی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی ایس ڈی آریف کے جو کرمچاری ہیں وہ گاڑی سے اترتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے اور یہ ایس ڈی آریف کے جوان جو ہیں اب یہاں پر مورچہ سمالتے ہوئے دکھائی دیں گے ایس ڈی آریف کے جو جو جوان ہیں یہاں پر مورچہ اس لیے سمالیں گے کیونکہ فائر برگیڈ اور لوکل اس طرح کا جو فائر برگیڈ ہے وہ یہاں پر لگاتار کوشش کر رہا تھا لیکن آگ جو ہے ابھی تک بجھائی نہیں جا سکی ہے ایس ڈی آریف کی گاڑی یہاں پر پہنچی ہوئی ہے ان کی بھی کوشش ہوگی اور یہ آگ پر قابو پانے کی کوشش کریں گے سر ایک نوٹ آپ ایس ڈی آریف سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں جرگسہ تو آپ کیا لگ رہا ہے آگ دیکھتا آپ کو کیا لگ رہا کیسے اس پر قابو پائے آپ سر پر پیاس کریں گے بوز جائے گا مرے ہم لوگوں کو ملکن چار گاڑی آئی ہے اور پر ایس ڈی آرہ کے 25 جوان ہیں کیا یکتی آپ کو اپنانے والے ہیں کیا یہاں پر پلان بنایا آپ ہمارے جو عدیکاری جیسے کہے گا ہم لوگ کلم اٹھائیں گے اور اسے امید ہے کہ آگ بجھائیں گے جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ آگ جو ہے وہ یہاں پر لگی ہوئی ہے اور جو پرانس فارمر میں فل کیے جانا والا جو آئل ہے وہ کافی جولنسیل ہوتا ہے اسی آئل میں آگ لگی ہوئی تو اس کو کیسے بجھائیں گی یا اس کے پہلے کبھی اس طریقے کا موقع آیا ہے کبھی فارم ہے نا فارم ٹینڈر ہے فارم ٹینڈر سے ہی اپنے والے جو آگے جو ہے اس کو بجھائے جاتے ہیں اس طریقے سے فائر برگیٹ کی ٹیم جو ہے فارم ٹینڈر سے آگ بجھانے کی کوچش کر رہی ہے اسی کوچش میں اب ایس ڈی آریف کی ٹیم ساتھ دے گی اور ایس ڈی آریف کی ٹیم کے 25 جوان جو ہے اس گاڑی میں ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور 25 جوانوں کی یہ گاڑی اور یہاں کے لیے آ رہی ہے درگ جلے سے یہ ایس ڈی آریف کی ٹیم یہاں پر موقع پر پہنچی ہوئی ہے چاروں طرف جو ہے افرت افری کا ماہول ہے بھیڑ بھرا ماہول ہے اور لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ وہ دیکھ سکیں کہ آگ کیسے لگی ہے کوئی اتسکتہ بس یہاں پر پہنچ رہا ہے ہم کوئی ایک چیز آب بتائیے گا ہم نے کچھ میلاؤں کو وہاں سے نکلتے دیکھا روتے بلگتے میلاؤں وہاں سے جا رہی تھی کیا کسی طرح کا نقصان یہاں پر لوگوں کا پرسنل لیول پر بھی ہوا ہے لوگ کافی دکھی دکھ رہے تھے تو کتنے لوگ اس سے پرباوت دکھیں ابھی تک وہاں پر آپ جب پہنچے اب بھی کچھ اسی طریقے کی سڑک ہے یہ سڑک کے بعد کا جو ایریا ہے جو اس طرف کا یہ جو باؤنڈری بال دکھ رہی ہوگی تصویروں میں دکھ رہا ہوگا کہ وہاں پر لائن سے کچھ ٹینکر کھڑے ہیں ٹینکر کے ساتھ آج جو فائر برگیٹ کی ٹیم وہ بھی یہاں پر کھڑی ہوئی اس سڑک کے اس طرف کا یہ حصہ ہے جو ٹرانس فارمر کا گودام ہے چھتیزگڑ کی سب سے بڑا یہ گودام ہے جہاں سے پورے پردیش بھر کے لیے ٹرانس فارمر جو ہے وہ سپلائی کیے جاتے ہیں اور اس علاقے میں یہ آگ لگی ہے تو جو مہلائیں روتی بلکتی دکھ رہی تھیں وہ در اور دہشت کے قارن روتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں ان کو در تھا کہ کہیں آگ جو ہے ان کے پاس نہ پہنچ جائے علاقے ان کو سرکشت کرنے کا کام کیا گیا ہے اور اب ایک تصویر اور دوسری دکھا دیتا ہوں یہ وہ فارم ہے جس کے مادہم سے پانی میں ملا کر اس کو وہاں سے آگ بجھانے کی پوری پوشش یہاں پر کی جارہی ہے اس فارم کے مادہم سے یہ آگ بجھائی جائے گی اور یہ فارم اس جگہ پر لے جائے جا رہا ہے جہاں پر جیو فائر برگیٹ کی ٹیم جو ہے جو گاڑی ہے وہاں پر کھڑی کی گئی ہے اور اس گاڑی کے مادہم سے یہاں کر آیا یہاں پر آگ بجھانے کی کوشش یہاں پر کی جائے گی ایک بار پھر سے میں وہ دکھا دوں کو جو یہ فارم کے جو کنٹینر ہے جو چھوٹے چھوٹے وہ لے جائے جا رہا ہے اس گاڑی میں یہاں پر اوپیو کیے جائیں گے اس گاڑی میں بھر کر وہاں سے پر جب فورس کیا جائے گا تو پھر یہاں سے آگ بجھائے جائے گی اب ایک فائر برگیٹ کے جو کرنچاری ہے وہ ان کی تصبیر ہم ایک بار دکھانے کی کوشش کریں گے کہ ایک بار پھر سے ان کی تیناتی یہاں پر کی گئی ہے اور یہ باقیدہ پائپ سے ان کا فورس آگ کا جو پانی ہے وہ پھر سے انہوں نے شروع کیا ہے اب یہ آگ پھر سے چھوٹی موٹی آگ جو کہیں آس پاس بچے ہوئی ہے اس پر یہ فورس سے پانی ڈال کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ اس طرف سے دیکھیں کس طرح کتنا زیادہ فورس ہوگا کہ چار سے پانچ جو ہیں وہ اس پائپ لائن کو پکڑے ہوئے ہیں کیونکہ اس فورس کو سمحل پانا ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اور اس پانی کے ساتھ ساتھ جو فاغ ہے وہ بھی مارا جا رہا ہے فاغ جو ہے وہ آگ پر دوگلے طاقت سے کام کرتا ہے تاکہ یہ آگ بجھائی جا سکے دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کے ساتھ ساتھ یہاں پر فوق جو ہے وہ بھی اس کا فورس یہاں پر کیا جا رہا ہے کوشش یہ ہے کہ جل سے جل آگ پر کابو پایا جا سکے اور انہی کوششوں کے چلتے یہاں پر لگاتار تمام قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ تصویر ہے جو ہے اپنے آپ بتاتی ہے دیکھئے اب میں تھوڑا سا ویڈیو جنللسٹک کو گزارش کروں گا کہ ایک بار پھر سے وہی تصویر دکھانی کوشش کریں یہاں پر آگ ابھی بھی زیادہ دکھائی دے رہے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے پانس سے چھے منٹ پہلے یہاں پر آگ کے شولے بھبکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں اس پر وہ شولے تھوڑے سے شانت ہوئے ہیں چھیک بلکل انکش یہاں پر انتظار ہے کہ اب جل سے جلدی اس آگ پر کابو پایا جا سکے کیونکہ کافی زیادہ سمیں بیٹ چکا ہے اور اب نیا طریقہ جو ہے ہم درشکوں کو بتا دی کہ فوم کا استعمال وہاں پر کیا جا رہا ہے کیونکہ پانی سے جو آگ ہے وہ بچ نہیں پا رہی تھی حالکہ جہاں پر آگ بچ گئی ہے وہاں پر اب ضرور پانی کی بوچھارے ہو رہی ہیں تاکہ اگر کوئی چنگاری ہے وہ دوبارہ سے نہ فیلے اس قبر پر لگتار نظر ہماری بنی رہے گی فیلال بہت شکریہ لیکن اس پر راجش مونت کا بھی بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے وہ درشکوں کوئی بر سنوا دیتے رائیپور کے گھڑھیاری علاقے میں بڑی آگ لگی ہے ٹرانسپارمر گودام میں آگ لگنے کے بعد علاقے کی بیوستہ سمحلی ہے بیدھائک راجش مونت جی نے پور منتری ہے سر کیا اسطھیتی ہے ابھی آپ نے پورے چھتر کا دورہ کر لیا ہے کیا لگ رہا ہے دیکھیں سامنے طرح کہ انہوں نے بہت بڑی ہوتے ہوتے بچے ٹھیک ہے ٹرانسپارمر کا چھتیزگڑ کا کیندر ہے گھرمی کے اندر آگ کیسے لگی کیا یہ بھی بیچنا کا بھی سے جاج کا بھی سے آج مہتر پورن یہ ہے کہ ہم سے جانمال کی رکھشہ ہو گئی میری لگی ہوئی آبادی لگ بگ بھی سجر کی آبادی ہے لوگوں نے اپنے گھر سے کھالی کر کے وہاں سے سیلنڈر نکال کر کے لوگوں کو یہ کیا ہے اور ہمارا عدیش یہی تھا کہ اس کو بھی آگ کو کابو پالے جو جانمال کی ہانی ہوئی ہے یا کہیں کسی پرکار کی ہانی ہوئی ہے تو اس کو ان لوگوں کو راحت مل جائے ہم نے وہاں پر سب لوگ لئے بھی سام کا سمیں تھا تو کھانے کی وستہ کرا دیا بھنڈارہ چالو کرا دیا تاکہ لوگوں کا کام چل جائے ہمارا عدیش یہی ہے اب جاج میں جو ویسے آئے دا کہ کیسے جاج ہوئی کیا ہوئی کس میں کس کی گلتی کیا ہے وہ بات کا ویسے ہیں یہ پونہ ورتی نہ ہو آج ایک بڑی انونی ہوتے ہو اس ور کی قربہ سے ٹل گئی یہ پونہ ورتی نہ ہوئی سب ٹھیک ہے بجلی بابیوستہ بھی تھوڑی سے پربابت اب وہ تو رہے گی تھوڑی بہت لائن بند کر کے رکھیں اب چیک کریں گے کہاں کہاں تک ہوگی کہ اتنی بڑی آگ تھی کہیں اس سے کرنٹ پھیل جائے کہیں چیز سرکچہ کی جیسٹی تو کچھ نیڑنے کرنا پڑتے ہیں لیکن سب کی محنہ تو پریسرم سے کم سے کم بہت بڑی چیز کے اوپر آج انونی ہونے سے بچی ہے شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے تو علاقے کے ویدھائک ہیں پورو منتری راجی سموڑت وہ موقع کا مہائنہ کرنے پہنچے ہوئے ہیں چاروں طرف لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور جن لوگوں کو جس بیوستہ کی آوشکتہ ہے وہ ویدھائک اپنے مادہم سے کرانے کی کوشش کر رہا ہے پرشاسن سے سمپر کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کسی بھی پرگار کے کوئی پریشانی نہ ہو اس بات کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے